بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور میں ہوں ریاو زیمند ملے ناظرین ہم نے کل ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے اپنے دوست کا ذکر کیا میں نے تو اس کی مثال دی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ وہ ہوا مگر میرے بہت سارے دوستوں کو اعتراض بھی تھا کسی نے یہ سمجھا کہ میں اس کو چھال رہا ہوں کسی نے کچھ سمجھا کسی شاید وہ بھی نراض ہوا ہوگا اس نے کہ میری مثال کیوں دیئے بہرحال میرا تو یہ کام تھا ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویلاغ کی سٹوری مگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اچھا میں اس کے ساتھ ہی آج کی سٹوری شروع کرتا ہوں ہمارے چکوال میں میں چکوال سے سٹارٹ لے لیتا ہوں چکوال میں فینل لسٹیں لگ چکی ہیں نشانات سب کو علاٹ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کا بلہ چھن چکا ہے پی ٹی آئی کے تمام دوست جتنے کھڑے تھے کینڈیڈیٹ وہ سب کے سب آزاد ہو چکے ہیں یہ تو ہے ایک بریکنگ نیوز کیونکہ کل تک جو محول تھا وہ تو کچھ اور تھا ابھی میں پی پی گیارہ کا اگرے پی پی اکیس کا سوری میں پی پی اکیس کا ذکر کروں تو اس میں گیارہ کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں جن میں قابلِ ذکر پیپلز پارٹی کے راجہ رزوان ہے مسلم لیگ نون کے ملک تنویر اسلام سے تھی ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹے بڑے بہت سارے لبیک کے بھی ہیں تحریک لبیک کے بھی ہیں اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے بھی ساتھ ہیں اور کچھ ہمارے دوست وہ ہیں جنہوں نے کورنگ پہ دیا ہوا تھا لیکن کورنگ تو انہوں نے کاغذات اپنے واپس نہیں لیے ظہر ہے ان کو بھی نشانات مل گئے اس طرح گیارہ کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے آئے ہیں اب جو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور زبردست قسم کا ہے یہاں تارک افضل کالس جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے اب تو ازاد ہو گئے ہیں ناظرین میں ایک بات آپ سے پہلے کرنا چاہوں گا درمیان میں میں پھر جا کے اپنی سٹوری کو آگے لے جاؤں گا ہم نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ اگر سار نیوز دیکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو سارا پتہ ہوگا ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ یہاں جب پورے ملک میں اب اکثریت آزاد لوگوں کی جیتے گی ناظرین ہماری سو فیصد بات سچ ثابت ہو رہی ہے ابھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ابھی پی ٹی آئی والے جس کو ووٹ دیں گے فرض کرو وہ تارک کالس کو دیتے ہیں تارک کالس جیت جاتا ہے فرض کرو میں یہ مثال ایک دے رہا ہوں آپ کو تو کل آنے والے دور میں کیا پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی نہیں جواب نہیں میں ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنے گی تو کیا تارک افتر اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرے گا اپوزیشن تو ہوگی نہیں وہ تو پھر حکومت میں آ جائے گا وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے گا میں آپ کو یہ کھلا کھلم بتا رہا ہوں کہ اب آنے والی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی اچھا اگر وہ مسلم لیگ نون میں شروع ہو جا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد جتنے کارکون ہیں وہ سارے کے سارے مایوس ہوگے میرے کل والی بات بن جائے گی وہ سارے کے سارے مایوس ہو جائیں گے یہ تو ہمارے لیڈروں کی فطرت ہے نا کہ وہ کبھی کبھار یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں وہ تو حکومت میں بیٹھیں گے ابھی رات کا اگر مسئلہ شروع کروں میں رات سے شروع کرتا ہوں رات کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بلہ چھن گیا ظاہر ہے اس کے جتنے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے کوشش پہلے کی تھی بلے باز کی تو دوسری جانب سے اخترڈار صاحب سامنے آگے انہوں نے ان کا مشن یہ تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جتنے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں لہذا وہ تو ہوا نہیں اور اوپر سے گور جو ان کے چیئرمین ہیں ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ چیئرمین ابھی ہیں یا وہ ان کو بھی چیئرمینی سے فارغ کر دیا گیا بہرحال جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے سب کینڈیڈیٹ ازاد ہوں گے اگر کینڈیڈیٹ سارے ازاد ہوں گے تو وہ زہر ہے ان کو کسی کو کچھ نشان مل گیا کسی کو کچھ ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گو مگو کسی ایک کیفیت بن گئی ہے پی ٹی آئی کے کارکن سوچ رہے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے ابھی زہرے کنڈیشن کچھ تھوڑی سی اور ہو گئی ہے اب مقابلہ پورے ملک میں جا کر پورے ملک میں جا ستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بن رہا ہے کیونکہ جو دیگر جماعتیں تھیں ابھی سامنے میں رات میں شیخ رشید کا بھی دیکھ رہا تھا شیخ رشید بھی نہ لاؤ چکے ہیں پی ٹی آئی سے ان کے مقابلے میں اکادمی کو کھڑا کر دیا گیا ہے اچھا ان سب کو تو ان کا یہ ذاتی مسئلہ ہے پتہ نہیں کون جیت کے کدھر جائے گا شیخ رشید جیتے گا تو وہ کدھر جائے گا اگر پی ٹی آئی والا جیتے گا تو وہ کدھر جائے گا میں تو یہ پوزیشن دیکھ نہیں رہا کہ ان میں سے کچھ جیت جائے گا بہرحال وہ کوئی بھی جیتا ہے میں ابھی چکوال کی باتی لے کر بیٹھتا ہوں کہ چکوال میں ہمارے پی پی اکیس میں گیارہ امیدوار سامنے آئے ہیں گیارہ امیدواروں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قطو مقابلہ بن رہا ہے دیگر جو ہے تارک افضل کالس وہ ازاد کھڑے ہوں گے ابھی یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ ازاد کھڑے ہوں گے یا وہ کوئی اور حکمت عملی بھی بنا سکتے ہیں بہرحال وہ ازاد کھڑے ہوں گے اگر وہ ازاد کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے ووٹ وہ کٹیں گے کتنے پیپل پارٹی والے ابھی بنائیں گے یہ تو ایندہ چند دنوں میں جا کر صورتحال واضح ہوگی آج جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں تو مقابلہ جو ہے ملک تنویر اسلم اور راجہ رزوان ڈنڈوت کا لگ رہا ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کس کے آگے کیا ہوتا ہے کل کی کنڈیشن کیا ہوگی کل کی صورتحال جو ہوگی وہ تو ہم آپ کو خیر ہر روز کی بتاتے رہیں گے لیکن ناظرین آپ سے بھی ایک گلہ رہتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز بہت کم دیکھتے ہیں پتہ کیا چکر ہے پی ٹی آئی والے اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہم شاید مسلم لیگ نون کی امیت کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون والے اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے وہ پیپل پارٹی کی امیت کرتے ہیں تو پیپل پارٹی والے تو گئے گزرے ہیں وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں بڑی دلچسپ بات یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں آپ کو ذلہ چکوال کا وید صافی بن کے سامنے آیا ہوں جو کھری کھری سناتا ہے اور یقین جانئے میں ہمارا ہر تبصرہ ہر بات سو فیصد سچ ثابت ہوئی ہے اور یہ ہمارا مشن بھی ہے کہ سچائی کو فروغ دیا جائے ہم نے کبھی کسی کی حمیت نہیں کی میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی پہ تنقید کی ہے تو یہ اس لیے نہیں کی کہ شاید میں اس کے مخالف ہوں میں اس لیے کرتا رہا ہوں کہ کم از کم وہ ہماری تنقید سے سبق سیکھیں لیکن کس نے سیکھنا تھا عثمان بزدار نے وہ تو بیچارہ سنتا ہی نہیں تھا میرا تو خیال ہے کہ اس کے کان ہی نہیں تھے وہ سنتا نہیں تھا اس کے علاوہ جو لوگ تھے اسے مشورہ دینے والے کیا وہ بھی ہماری تنقید سے کوئی نہیں کرتے تھے یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے تنقید کیا تو انہوں نے آگے گالیاں دیئے ہیں کیا یہی شعور ہوتا ہے کیا یہی شعور ملا ہے آپ لوگوں کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو دیکھا کریں اس میں دیکھا کریں اور کسی جگہ پہ میں غلط ہوتا ہوں تو مجھے کم از کم اس میں بتایا کریں کہ یہاں سے میں غلط ہوں کمیٹس باکس میں آیا کریں ہمیں بتایا کریں کہ یہاں سے آپ غلطی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت جاؤں گا اللہ حافظ ہماری آج کی ویڈیو مکمل دیکھنا اور مجھے ضرور بتانا کہ ہم نے جو کچھ آپ سے باتیں کی ہیں ان میں کو غلط تو نہیں ہے اللہ حافظ